بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپرینٹس جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے سی ایس وان زیرو وان انٹوڈکشن ٹو کمپیوٹ ٹنگ کی میٹم کی لیکچر سیریز میں آج ہم مڈیول نمبر فور سے سیکس تک کور کریں گے اس سے پہلے ہم نے کیوریز کے بارے میں دیکھا تھا کہ سرچ انجن میں کیوریز کس طرح کام کرتی ہیں ہم نے کچھ کیوریز کا یوز کر کے سرچ انجن میں ریزرٹ دیکھے تھے آج ہم مزید کیوریز کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی فنکشنیلٹی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیوریز کس طرح گوگل میں یا کوئی بھی سرچ انجن ہے اس میں کام کرتی ہیں تو چلیں مزید دیکھتے ہیں ویدر لاہور کی کیوریز اگر آپ گوگل میں ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ لاہور کا ویدر شو کرے گی current جو ویدر ہوتا ہے most current ویدر یہ آپ کو گوگل سرچ کر کے شو کرتا ہے جتنے بھی پیج ویدر اور لاہور والے ہوں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آگا ٹھیک ہے تو یہ different type کی کیوریز آپ تو روز مہرہ زلکی میں اب یوز کر رہے ہوتے ہیں گوگل کو تو آپ بھی different type کی کیوریز دیتے ہیں گوگل میں وہ آپ کو اس کے اکارڈنگلی ریزلٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیپر میں اگر کوششن آ جاتا ہے دو تین نمبر کا وہ کچھ اس طرح ہی پوچھے گا کہ اگر آپ نے لاہور کا ویدر چیک کرنا ہے تو کیا کیوری دیں گے obviously آپ کیا لکھو گے ویدر لاہور اس کی alternative آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ویدر آف لاہور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے next ہے multiplication کیسے کرنی ہے تو different طریقوں سے آپ یہ کیوری گوگل میں دے سکتے ہیں 12 into 391 یہ جو steric ہے یہاں پر یہ multiplication شو کر رہا ہے ٹھیک ہے computer میں steric کا مطلب multiply ہوتا ہے یا ضرب جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں multiply 12 with 391 تو یہ آپ کو گوگل result دے دے گا جیسے اگر ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایک کیوری ہم run کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے 12 into 12 بھی کر لیتے ہیں تو direct google آپ کو result دے دے گا ٹھیک ہے جی next اسی طرح ڈیفرنٹ کیوریز ہیں subtraction کی subtraction کی sign لینا ہو یعنی calculator کے جتنے بھی function ہے وہ آپ کیوریز دے کے get کر سکتے ہیں ان کا result لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح یورو کی currency کا converter دیکھنا ہو پاکستانی روپیز میں تو آپ simply لکھ دیجئے گا 100 euro to pkr یا 100 یا 1000 جتنے بھی آپ get کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کیوری کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ کیوریز ہیں kilo per hour کو mile per hour میں convert کرنا ہو میٹر کو سینٹی میٹر میں کرنا ہو تو یہ simple سی کیوری دے کے آپ result لے سکتے ہیں گوگل سے ٹھیک ہے تو اس مڈیول میں ہم نے جس دیکھی کچھ کیوریز جو simple life میں ہم use کرتے ہیں subtraction کی multiplication کی converter کی conversion کی یعنی ایک scale سے دوسرے scale میں آپ نے convert کرنا ہو کسی بھی نمبر کو تو وہ ہم کیوری دے سکتے ہیں جی مڈیول نمبر 5 تھوڑا important ہے اس میں ہم کچھ specific کیوریز کو دیکھیں گے ان کے کچھ خاص مطلب ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہیں at the rate اس کیوری کا use ہم کرتے ہیں social media کے لیے social media کے اوپر جو بھی کوئی web page یا کوئی ویڈیو ہو یا کوئی top trend میں چیز چل رہی ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم at the rate use کرتے ہیں for example اگر آپ نے لکھاؤ فیفا ورلڈ کپ at the rate facebook تو یہ آپ کو facebook کے اوپر فیفا ورلڈ کپ سے related جتنی بھی information ہوگی وہ دے دے گا ٹھیک ہے اگر آپ suppose add the rate نہیں بھی لکھتے ہیں تو اب google آج کل اتنا advance ہو گیا کہ وہ آپ کو direct facebook پہ لے جاتا ہے لیکن اگر آپ specific add the rate لگاتے ہیں تو وہ آپ کو صرف وہ والی facebook کے اوپر جتنی بھی page ہوتے ہیں وہ show کرے گا اسی طرح twitter کے اوپر جو top trend ہوگا فیفا ورلڈ کپ اگر suppose top trend ہے تو twitter کے اوپر فیفا ورلڈ کپ سے related جتنی بھی چیزیں وہ آپ کو show کر دے گا اس کے بعد ہے وہی بات آگئی کہ لیپ ٹاپ کی قیمت اگر آپ نے دیکھنی ہو کہ پچاس ہزار تک جو لیپ ٹاپ ہیں ان کی قیمت آپ نے دیکھنی ہو تو یہ آپ کو overall قیمت بتائے گا اگر آپ نے پاکستان میں یا کسی خاص city میں دیکھنی ہو تو اس کا ابھی ہم نے پڑا at the rate وہ جو سیمبل تھا at the rate کا تھا ابھی hashtag جو ہے یہ جو سیمبل ہے یہ hash ہے ٹھیک ہے hashtag کی کیوری کا use کہاں پر ہوتا ہے hashtag کی یہ بھی basically social media کے لیے ہی ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو social media کے اوپر جتنے بھی hashtag چل رہے ہوتے ہیں education کے نام سے جیسے اگر ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں suppose hashtag آج کل مریم نواز ہم کر لیتے ہیں hashtag مریم نواز یہ دیکھئے گا تو ہم نے مریم نواز لکھا تو دیکھئے گا edit مریم نواز شریف آ گیا instagram آ گیا facebook آ گیا یعنی social media کے اوپر جو hashtag چل رہے ہوتے ہیں مریم نواز کے وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے social media کے اوپر ہے یہ بھی سارا کا سارا ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں کیوری almost سیم ہی کام کرتی ہیں لیکن وہ add the rate اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو آگے specific social media کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ لکھتے ہیں hashtag education education سے related جتنے بھی آپ کے twitter پہ چل رہے ہوں گے تو twitter پہ آپ جتنے بھی page ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے facebook پہ لکھیں گے تو facebook کے اوپر سامنے آ جائیں گے یعنی ان کا لگ بگ دونوں کا سیم ہی کام ہوتا ہے لیکن یہ hashtag یہ آپ top trend والی چیزیں آپ کے سامنے لے کھاتے ہیں education related اچھا اگر کوئی چیز آپ نے ختم کرنی ہو جیسے اگر دو تین ورڈ آ جاتے ہیں ایک اٹھے جیسے جیگور کا آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک جیگور جو ہے وہ animal بھی ہے ٹھیک ہے اور different قسم کی چیزیں ہیں جیسے perfume بھی جیگور ہے leather jackets بھی ہیں اور بھی بہت سی item ہیں جو کہ جیگور company کے ہوتی ہیں لیکن basic جو ہے یہ جیگور car کا نام بھی ہے اور جیگور ایک animal بھی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو just جیگور کی چیزیں چاہیئے لیکن car کو نکال کے ٹھیک ہے کس کو نکال کے car کو نکال کے تو تب آپ minus کر دیں گے یہ negative sign جو ہے منفی کا sign یا minus sign کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو جیگور سے related سارے page مل جائیں گے لیکن car والی نہیں ایک دکہ بھی جائیں گے لیکن یہاں پر دیکھے گا جیگور فیس جیگور ویکل لسٹنگ تو یہ جیگور سے related google site آگئی ہے یہ جیگور آپ کو پتا ہے یہ چیتہ جو ہے اس کو بھی ہم بولتے ہیں یہ جو اگر آگئی ہے اکہ دکہ آ بھی جائیں گی لیکن اگر جسٹ آپ یہ دیکھے گڑی آگئی ہیں یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں جیگور نام کی آگئی ہیں لیکن اگر آپ جسٹ جیگور cars لکھتے ہیں یہ کیوری نہیں ڈالتے تو تب آپ کا دیکھے گا جیگور cars پہلے آنگی یہ دیکھے گا کار زیادہ آ جائیں گی تو یہ اس منس کیوری کا کام ہے آگے جی inverted کاما یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی exact phrase یا exact sentence سرچ کرنا ہو as it as آپ نے ایسے page لینے ہو جس میں just یہ word ہو یعنی exact word ہو تو ہم inverted کاما میں لکھتے ہیں کوئی بھی curious کو ہم کس میں لکھتے ہیں inverted کاما میں لکھتے جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں tallest building of پاکستان تو یہاں پر اگر میں tallest building of پاکستان پیج آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں یہ والا exact یہ والا sentence ہو گا ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا next ہے wild card اب wild card میں کیا ہوتا ہے آپ tallest building in پاکستان پورا آپ کو یاد نہیں رہتا آپ جس اتنا لکھ دیتے ہیں building in پاکستان historic building in پاکستان اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ building in پاکستان کے شروع میں کوئی بھی جو فریز ہے جو آپ کو بھولا آگیا وہ بھی شو کر دے تو تب یہ دیکھے گا تب بھی یہ دیکھے گا آپ کو حبیق بینک پلازا یعنی اس میں پہ آجے گا اس کے ساتھ ہوں گی وہ آپ کو شو کر دے گا سمجھ گئی یعنی building کے ساتھ اور بھی کچھ word جو ہوں گے آپ کے سامنے لے کہے گا اس کو wild card entry بھی کہتے ہیں یہ بہت useful کیوری ہے اس کو wild card base search بھی کہتے ہیں search جیسے یہاں پر steric is thicker than water لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو is thicker than water glass phrase تو ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جتنے بھی آپ کے word ساتھ ہٹے ہے چاہے وہ بھی آپ کو دے ٹھیک ہے تو اس کو wild card based search بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جسٹ یہ والی phrase یہ والی phrase آپ کو web page show نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ شروع میں start میں جو بھی اور بھی کوئی word آجاتا تو وہ بھی آپ کو show کر دے گی مڈیول number six دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد range range میں اگر آپ کوئی چیز دیکھ نہیں ہو جیسے اگر آپ range دیکھ and کے لیے جو symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے اس کو ہم ان کے symbol بھی دیکھیں گے خیر and اگر آپ لگاتے ہیں تو تب آپ کو result کیا ملتا ہے اور اگر آپ r لگاتے ہیں تب آپ کو result کیا ملتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے اگر آپ لکھتے ہیں computer and science اس کا مطلب ہوگا کہ google وہ تمام page آپ کو show کرے گا جس میں computer کا word بھی ہو اور science کا word بھی ہو ٹھیک ہے computer اور science دونوں ہو computer اور science دونوں کے word ہو وہ just web page آپ کے سامنے لے کے آئے گا ٹھیک ہے clear ہو گیا اس میں تھوڑی restriction لگ جاتی ہے computer and science یعنی computer کا word بھی ہو اور science کا word بھی ہو وہ دونوں word جس website میں ہوں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے گا اچھا اگر آپ r کا use کرتے ہیں نا جیسے computer r science تو تب یہ تمام کے تمام page آپ کے سامنے لے کے آئے گا جس میں computer ہو یا پھر science ہو یعنی وہ تمام page computer والے بھی اور وہ تمام page science والے بھی وہ دونوں آپ کے سامنے show کر دے گا گوگل ٹھیک ہے آپ اس کو try کیجئے گا خود سے تو آپ try کریں گے تو زیادہ اچھا ہے آپ کو سمجھ بھی آئے گی زیادہ بہتر طریقے سے ٹھیک ہے اچھا اب word with specific site اگر آپ نے کوئی word کسی خاص site میں رہتے ہوئے دیکھنا ہے جیسے virtual university کو آپ google youtube میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی virtual university کی جتنی بھی site ہے اس کے بارے information ہے وہ youtube میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیکھیں virtual university آگے ہم ڈال دیتے ہیں یہ colon ساتھ اس کو ہم کس میں دیکھنا چاہتے ہیں youtube dot com میں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھئے گا تو youtube کی آپ کے site سامنے آ جائے گی جس میں virtual university کے بارے میں بتایا گیا ہوگا ٹھیک ہے سمجھا گے اس چیز کی clear ہو گیا جی تو آگے کیوں رہی ہے related related کی جو کی رہی ہے نا یہ کسی بھی site سے ملتی جلتی تمام site آپ کو show کر دے جیسے youtube سے ملتی جلتی اور بہت سائٹ ہیں جو کے ویڈیو شو کرتی ہیں آپ سامنے ٹھیک ہے تو اگر آپ لکھیں گے related جتنی بھی ویب سائٹ ہوں گی گوگل آپ کو شو کر دے گا یہ کیوں اگر ہم use کر دیکھیں گوگل میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پتہ چل جائے گا آپ کو چلے use کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا related youtube تو دیکھ گا youtube dot com competitors آگیا similar make یعنی یہ ویڈیو جتنی بھی ہیں youtube سے related وہ آپ کے ساتھ پاس جتنی بھی ویب سائٹ ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے جیسے ویڈیو سفر ہے ویڈیو سفر تو یہ تمام کی تمام youtube سے related یعنی youtube سے ملتی جو سائٹ ہوں گی ان کا result آپ کو شو کر دے گا info youtube ڈاٹ کم info والا info کی آپ کیا کرے گی youtube کے بارے میں information دے دے گی info کس کے لیے use کے جاتا ہے information کے لیے ٹھیک جی اور اسی طرح cached version cached version میں کیا ہوتا ہے کہ some time آپ کا internet نہیں چل رہا تھا کسی طرح سے آپ کے signal drop ہو جاتے ہیں اس صورت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو recent site open کی ہوتی ہے وہ دوبارہ آپ کو شو ہو جائے مثلا اگر آپ نے گجران لہور بورڈ کا result چیک کیا ہو ہے گوگل کرتا کیا کہ ایک copy اپنے server پر load کر دیتی ہے اگر آپ کا سپوز internet چلا بھی جاتا ہے تو آپ کی cache copy جو ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کون سی کمانڈ یوز کرتے ہیں cache youtube ڈاٹ کام یا cache کوئی بھی آپ نے سائٹ کھولی ہوگی وہ آپ کو شو ہو جائے گی cache by sgrw اس کا link لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے old copy old version جو کہ google نے save کیا تو وہ آپ کو show کر دے گا اس کے بعد ہے جی ایک specific file type آپ نے search کرنی ہو جیسے اگر آپ نے virtual university کی تمام فائل دیکھنی ہو جو pdf سے related ہے یعنی pdf کی فائل ہیں وہ آپ نے پی ڈی ایف میں ہیں یا پھر فائل ٹائپ کی جگہ extension بھی لکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف کی extension والی تمام فائل یں پرشل انیورسٹی کی گوگل آپ کو show کر دے سوشل میڈیا کے لیے یوز ہوتی ہے اسی طرح ہم نے کوئی سپیسیفک کیوری روپیز میں چیک کرنے کے لیے لگائی جیسے لیپٹاپ پکی آر پرائز کے لیے ہم نے لگائی پھر ہیش ٹائگ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ جو ہوتے ہیں جیسے ایجوکیشن جو ٹرینڈنگ والے ہوں گے وہ آپ کے پاس پیج سامنے آ جائیں گے اس طرح مائنس کی کیوری کسی بھی ورڈ کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے کسی بھی ورڈ کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے اور انورٹڈ کا ماجوہ اگزیکٹ آپ نے پیراگراف والے پیج لینے ہو تو وہ آپ کے سامنے شو ہوں گے باقی آپ کے سامنے شو نہیں ہوں گے وائلڈ کارڈ سٹیرک کوئی فریز لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں لگائیں تو شروع میں باقی یہ سنٹینس تو آئے گا اس کے ساتھ بھی کچھ ہے تو وہ بھی آپ کو شو کر دے گا اس کے بعد ہم نے اپریٹرز رینج والے اگر سائنس کمپیوٹر کے ویب پیج سائنس والے ورڈ جہیں وہ آپ کو اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو شو کر دے گا اسی طرح یہ جو سپیسیفک سائٹ ہے اس کے لیے ہم نے ساتھ سپیسیفک سائٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے سیمی کولن ڈال کے ریلیٹڈ کیوری جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کسی بھی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کیوری اگر آپ لگاتے ہیں تو تمام کی تمام ویب پیج آپ کو شو کر دے گا انفو والا آپ کو کیا دے گا انفو والا آپ کو انفرمیشن دیتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ لکھتے ہیں کسی ویب سائٹ کے بارے میں یا کوئی بھی چیز آپ اگر آپ سرچ انجن نے اپنے سرور پر مین کمپیوٹر پر آپ کہہ لیں وہاں پر سیپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایم سی کیوز آپ کو کیوریز کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیش ٹیگ جو ہے کسی لی ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے لیے جو ٹاپ ٹرینڈ ہوتے ہیں ایڈ ٹھیک ہے اور وائلڈ کارڈ کیوری آپ کیون سی 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 ہوفل سی سی کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تمام سی ٹھیک کے لیے جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہوں گے ان کے لیے ایک اچھی خبر